بنت زیا صاحبہ نے کراچی سے یہ مسئلہ پوچھا ہے جب ہم انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں تو اکثر سفر دس گھنٹے سے زیادہ کا ہوتا ہے تو کیا اس سفر کے دوران فلائٹ سے ملنے والا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں مثلا پی آئیے ہے تو اس کا کھانا شرعن جائز ہے اور وہ چاہے کتنے ہی گھنٹے کی فلائٹ کیوں نہ ہو اس کا طعام اور اس کے اندر دیا جانے والا تمام کے تمام کھانے کا پیکٹ شرعن حلال ہے سعودی ائر لائن ہے پی آئیے ہے قطر ائر ویز ہے ایمرٹ ائر لائن کا معاملہ ہے یعنی اگر مسلمان ملک کی ائر لائن ہو تو اس کا تو شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کھانا شرعن حلال ہے جائز ہے جہاں تک تعلق ہے غیر مسلم ملک کا یا غیر مسلم ملک کے جہاز کا تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر تو وہ ایسائی مملکت ایسائی ملک ہو یعنی ایسائی یہ یہودی اہل کتاب کا ملک ہو تو اہل کتاب کے ملک کے اندر شہر میں جا کر گوشت حاصل کر کے کھانا اس کا شرعی طور پر وہی حکم ہے جو مسلمانوں کے کسی شہر کے اندر گوشت حاصل کر کے کھانے کا حکم ہے یعنی مسلمانوں کے شہر کے اندر جیسے اب کراچی ہے مسلمانوں کے شہر کے اندر جا کر کہ آپ گوشت خریدتے ہیں تو وہ شرعن حلال ہوتا ہے تو اصولی طور پر یہ بات سمجھئے کہ اہل کتاب کا اگر شہر ہو ایسائی یہ یہودیوں کا تو وہاں پر جو خریدہ ہوا گوشت ہوگا اصولی طور پر شرعن وہ حلال ہوگا لیکن آج کل بے شمار ممالک جو کہ اہل کتاب خاص طور پر ایسائیوں کی حکومت کے ممالک ہیں ایسائیوں کے شہر ہیں ان کے بارے میں انسان کو یقین یا غالب گمان کے درجے تک یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پر یہ جو حلال جانور ہے اس کو شرعی طور پر زبا نہیں کیا ہوگا شرعی طریقے سے زبا نہیں کیا ہوگا یعنی شرعی طریقے سے زبا کرنے کا مطلب یہ کہ جو شرعی طریقہ چار رگوں کے کاٹنے کا ہے اور اللہ کا نام لے کر کے زبا کرنے کا ہے تو ان لوگوں نے اللہ کا نام لے کر کے زبا نہیں کیا ہوگا شرعی طریقے سے زبا نہیں کیا ہوگا اگر آپ کو اس کا یقین ہو یا آپ کو اس کا غالب گمان ہو اس ایسائی شہر کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں وہاں کے گوشت کو حاصل کرنا اور وہ گوشت استعمال کرنا شرعن حلال نہیں ہے شرعن جائز نہیں ہے بالکل یہی حکم ائرلین کا بھی ہے کہ اگر وہ مسلمان ملک کی ائرلین ہے تو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا کھانا جائز ہے اور اگر غیر مسلم ملک کا ہے تو اگر آپ کو یقین ہے یا آپ کو غالب گمان اس بات کا ہے کہ یہ جس طرح اپنے شہروں کے اندر شرعی طریقے سے زبا شدہ جانور کا گوشت نہیں بھیجتے اور حلال جانور نہیں ہوتا یا حلال طریقے سے زبا کیا ہوا جانور کا گوشت نہیں ہے تو اسی طریقے سے ان کے ائرلین کبھی اگر آپ کو یقین ہو تو آپ کے لیے وہ گوشت استعمال کرنا جائز نہیں ہاں ایک صورت ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے لیے شرعی طور پر اس کا گوشت کھانا فلائٹ کا کھانا کھانا جائز ہو سکتا ہے اگر وہ غیر مسلم ملک کبھی ہو وہ یہ کہ کسی مستند تحقیقی ادارے نے جیسے کہ حلال سارٹیفکیٹ جاری کرنے والے دنیا کے اندر بہت سارے آہ ادارے اب وجود میں آ چکے ہیں آہ حلال سارٹیفکیشن کرنے والے مستند شریعہ ایڈوائیڈری بورٹ اہل فتوہ علماء کرام کا مفتیان کرام کا باقاعدہ اب ایک بلوک وجود میں آ چکا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی ادارہ ہو جس نے سارٹیفکیشن کر کے رکھی ہو تصدیق کر کے رکھی ہو اور اس کی تصدیق اگر آپ کو میسر ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ اس فلائٹ کے کھانے کے لیے فلاں ادارے نے اس کی باقاعدہ تصدیقی اجازت دے رکھی ہے تو بھر ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ کھانا جائز ہے لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ حلال طریقے سے آپ تک گوشت نہیں پہنچا یا یقین غالب گمان ہے دو صورتیں یا یہ ہے کہ تیسری صورت کے ان کے پاس کوئی حلال سارٹیفکیٹ نہیں ہے تو ان تینوں صورتوں کے اندر آپ کے لیے وہاں کا گوشت استعمال کرنا شارعان جائز نہیں ہوگا اس سے بچنا شارعان ضروری ہوگا امید مسئلہ واضح ہوگیا ہوگا ترس قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com